اسلام علیکم ویورس میں مضامل حوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان پیپس پارٹی کو ایک نظام کا لڑلہ بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں سیاسی نظام کا لڑلہ بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں دوہزار تئیس کے عام انتخابات کے لیے صفتمندی شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے زداری صاحب کے ساتھ جو بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں اس سلسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ایک کڑی ہم نے دیکھی این ایک سو تیس کے بائیل ایکشن کے اندر جہاں پر پاکستان پیپس پارٹی کے چودری اسلم گل صاحب جنہوں نے بتیس ہزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیے نون لیگ کی شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کے خلاف جو الیکشن لڑے تھے چودری اسلم گل صاحب انہوں نے بتیس ہزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیے نون لیگ کی شاہستہ پرویز ملک صاحبہ نے چھالیس ہزار آٹھ سو گہرہ ووٹ حاصل کیے یوں یہ جو چودہ ہزار ووٹوں کا جو فرق تھا اس سے عوام کے اندر جو ایک پریسیڈنٹ گیا عوام کے اندر جو یہ بات گئی ہے کہ جی پاکستان پیپس پارٹی نے بہت اچھا مقابلہ کیا نون لیگ کا ووٹ بینگ توڑ دیا اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ جی پاکستان پیپس پارٹی کو ایک سپورٹ حاصل تھی اور اس سپورٹ کے نتیجے میں پاکستان پیپس پارٹی کو بتیس ہزار تین سو تیرہ ووٹ ڈلوائے گئے وہ جس طرح بھی ڈلوائے گئے وہ سب کو بتائیں اور دوسری اس سلسلے کی جو اکڑی تھی وہ یہ تھی کہ جی تمام آپوزیشن کی جماعتوں کو نکال کر جتنی بھی آپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو نکال کر صرف اور صرف اگر آپ پاکستان پیپس پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپس پارٹی کو اس حلقے کے اندر وہ تمام جماعتیں سپورٹ کر رہی تھی جو نون لی کے خلاف تھی جو نون لی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ان ایک سو تیتس کے اندر پاکستان پیپس پارٹی نے بھی پاکستان پیپس پارٹی نے بھی اپنے کینڈیڈٹ کو کھڑا کیا اور اس حلقے کے اندر پاکستان تحریکن صاحب نے بھی پاکستان پیپس پارٹی کو سپورٹ کیا تو اس طرح جو ہے وہ لگبت 32,313 ووٹ حاصل کی ہے چودری اسلم گل صاحب نے اور یوں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا زرداری صاحب کے اگر آپ بیانات اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے جو بیانات ہیں ریسنٹلی جو اب وہ کچھ بیانات دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ان کی ٹائمنگ اور ایسے وقت میں بیانات دے رہے ہیں جب عمران خان صاحب کی قومت ایک ایسے مقام پر آ کر فیل ہو چکی ہے جس مقام کے اوپر اب یہ باتیں اسلام آباد کے ایوانوں میں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے نہیں والی بلکہ چھٹی ہونے جا رہی ہے اور یہ خبر میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ خبر کیوں ہو رہی یہ کیوں وائرل ہو رہی ہے اور اس خبر کی اصل حقیقت کیا ہے زرداری صاحب نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی جو ای وی ایم کا بل پاس ہوا تھا اسیمبلی کے اندر پارلیمان کے اندر اس حوالے سے زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جری کیا تھا کہ جو بیچ عمران خان صاحب نے بھویا ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا مینز کے زرداری صاحب نے یہ اشارتاً بات کی ہے کہ جو بیچ تم نے بھویا ہے اس کا پھل ہم کھائیں گے زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر حلچل مچ چکی ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر بوچال آ چکا ہے اس بیان کے بعد کہ زرداری صاحب نے جب یہ بات کی تو بہت سے لوگوں نے اس طرف جو ہے دیکھنا شروع کر دی ہے جس طرف لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ ہاں بھئی آئندہ انتخابات میں کس کا پلڑا باری ہے اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ آج کل کچھ جو حکومتی وزراء ہیں وہ حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور ماضی سے لے کر اب تک کہ اگر آپ پوری پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس پاکستان کے پورے سیاسی نظام کے اندر لادلہ وہی بنتا ہے جس کو لادلہ بنانے کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں اب لادلہ زرداری صاحب بنتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی بنتی ہے بلاول بنتے ہیں کون بنتا ہے یہ اب قبل از وقت ہے یہ کہنا یہ بات لیکن اس حوالے سے زرداری صاحب نے جو چودری پرویز علائی صاحب کے ساتھ رابطے کی ہیں سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز علائی جو پچھلی حکومت کے اندر دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دور حکومت کے اندر زرداری صاحب کی حکومت کے اندر وہ ان کے تحادی تھے اور ڈیپٹی وزیر آزم کے عوضے کے اوپر فائز رے ایک پر پھر زرداری صاحب نے پرویز علائی صاحب کو فان کھڑکا دیا اور ان کو کہا کہ آئندہ انتخابات کے لیے ہم صحب بندی کر رہے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے ہم آپ سے مکمکہ کریں گے آئندہ انتخابات ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور آئندہ انتخابات کے اندر جہاں پر آپ اپنے کانڈیڈٹس کو کھڑا کریں گے وہاں پر ہم اپنے کانڈیڈٹس کو آپ کے کانڈیڈٹس کے خلاف نہیں کھڑا کریں گے اور وہاں پر ہم آپ کی جماعت کو سپورٹ کریں گے اٹ مینز کہ ایک نیا جو ہے نا پورا سیاسی نظام بنایا جا رہا ہے اور نئی صحب بندی ہو رہی ہے آئندہ انتخابات کے والے سے اور آئندہ انتخابات کے والے سے ایک بار پھر جو ہے لوگوں کی نظریں زرداری صاحب کے اوپر آ چکی ہیں اور زرداری صاحب کے اوپر اس لیے آ چکی ہیں کیونکہ زرداری صاحب کو ایک بار پھر نظام کا لڑلا قرار دیا جا رہا ہے دوسری جانے جی میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آردہ انتخابات میں کاف لیگ اور پریپس پارٹی کا مقمکہ کس حد تک آرامت ثابت ہو سکتا ہے کس حد تک اس کے جو ہے وہ مصبت نتائج نکل سکتے ہیں یہ بات کہنا ابھی جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ ابھی تو ہم اس بارے میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا لیکن جو اب کے جو بیانات ہیں ان کی اگر آپ ریزیمبلنس کو اٹھا کر دیکھ لیں ان کے اگر آپ مماثلت کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرداری صاحب نئے الیکشنز کے لیے ایک نئی صف بندی کر رہے ہیں جس کے اندر وہ حکومت کے وزراء کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں حکومت کے ارکان اسیمبلی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں حکومت کے کچھ سینٹرز حضرات کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوکل بارڈیز جو پنجاب کے اندر اب انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے زرداری صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی لوکل بارڈیز کے اندر پیپس پارٹی برپور سیاسی قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی انہوں نے اپنے فیلڈرز جو ہیں زرداری صاحب نے وہ باؤنڈری کے پار بھی لگا دی ہیں وہ بیٹسمن کے ساتھ بھی لگا دی ہیں اور زرداری صاحب کو ایک بار پھر جو ہے وہ میچ ویننگ پوزیشن کے لیے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ اعلان کر دیے کہ وہ سیچویشن آ چکی ہے کہ میچ ویننگ پوزیشن جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گی اب یہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں نون لیگ کی سیاست جو ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ نون لیگ جو بھی سخت مندی کرے گی جو بھی معاملات ہوں گے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر واضح ہو جائیں گے لہٰذا زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں ایک ایسا بیان بہت خطرناک بیان بہت امپورٹن جو بات کی سید خرشید شاہ صاحب نے جو پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنمائے رکنے قومی اسیملی ہیں انہوں نے جب سینئر صافی سنیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ان کے پروگرام جرگہ کے اندر تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں پنجاب سے باری منڈیٹ لے کر کامیاب ہوں گے اٹ مینز کہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات ایسے ہوا میں نہیں چھوڑے وہ یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کی ایجسمنٹ ان کی ڈیل ہو چکی ہے اور ان کی جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اٹ مینز کہ وہ اب ایک نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان پیپس پارٹی کو سافٹ کارنر دیا جائے گا ان کو ایک نئی سپیس دی جائے گی اور اس سپیس کے نتیجے میں پاکستان پیپس پارٹی پنجاب کے اندر دکھائے جائے گی کہ جی انہوں نے نون لی کا مقابلہ کیا اور دکھایا جائے گا جی پاکستان پیپس پارٹی نے نون لی کا ووٹ بینک دوڑ دیا یہ بات میں آپ کو بڑے وصوب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے جو بیکٹور رابطے ہو رہی ہیں اس سلسلے کی جو کڑی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس سلسلے کے ساتھ ساتھ جو جڑی خبریں ہیں وہ آج میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں اور وہ کتنی امپارٹنٹ ہیں دوسری جانب جی کاف لی کا اور پاکستان پیپس پارٹی کا مقمکہ بھی ہو جائے گا آئندہ انتخابات میں سفبندی بھی ہو جائے گی آئندہ انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایجسمنٹ بھی ہو جائے گی ایک دوسرے کے خلاف کینڈیٹس نہیں کھڑے کیا جائیں گے اور عمران خان صاحب کی رخصتی عمران خان صاحب کی رخصتی بڑی امپارٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں عمران خان صاحب کی رخصتی کے فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی رخصتی کے فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے جو زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ وہ بیچ جو عمران خان صاحب بوری ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا عمران خان صاحب شاید ابھی بھی اس بات کے اوپر میک شور ہیں کہ جی ای وی ایم سیلیکشن ہو جائیں گے اور میں آ جاؤں گا اور وہ جو ٹویٹر کے اوپر ایک جو ٹاپ ٹینٹ بنا تھا ہمارے وہ جو پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی کے جو دوست ارکان ہے وہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست عباب ہیں بہت سے دوست ہیں خیر میرے بھی تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹینٹ بنایا تھا انشاءاللہ اگلی وری فیر خان جب وہ ای وی ایم کا بل پاس ہوا تھا تو زرداری صاحب نے پھر اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ کہکے لگانے والا سٹریٹمنٹ جری کیا تھا کہ جو بیچ عمران خان صاحب نے بھویا ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا it means کہ جو بیچ زرداری صاحب نے بھویا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی کوئی اصل جو بیچ عمران خان صاحب نے بھویا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر جو ان کو شٹ اپ کال دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس بات کو میک شور کر دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رقصتی کے فائنل راؤنڈ کا غاز ہو چکا ہے اور ایک اور بات جو سید خودشید شاہ صاحب نے کی اور جو منظور احسان نے کی منظور احسان صاحب نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خودی اسیمبلیاں ڈیزولف کر رہے ہیں خودی اسیمبلیوں کو تعلیل کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے مائٹ بی ایکسپیکٹیڈ بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے بعد عمران خان صاحب جنڈری میں یا فیبری میں ان اسیمبلیوں کو ڈیزولف کرنے کا اعلان کر دیں کیونکہ حالات جو اب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اس کو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آف باکستان نے تحریک انصاف کو دم سے پکڑنے کا فیصلہ کر لی ہے اور فارن فنڈنگ کیس فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے لیے ڈیتھ وارن ثابت ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا فیصلہ کر لی ہے اور عمران خان صاحب کی رخصتی کے فائنل ڈراؤنڈ کا آغاز اسی سلسلے کی کڑی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے